اچھا آپ کو میں نے سوچا کہ گھر کی بات ہے تو گھر میں ہی جا کے گھر لینی چاہیے گی بچی کا معاملہ ہے وہ دیرے پہ پنچائت لگاتے ہوئے اچھا نہیں لکھتا تھا اس لئے وہ گھر آگیا ہے ہر وری یہ چپلی کا کہنا ہے کہ آپ نے اس کے گھر میں گز کے اس کے بیٹے کو مارا ہے یہ بات ٹھیک ہے کیا وجہ کیا ہوئی وہ شاید اس بدبخت نے ہماری گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا چھے میں تو آپ نے تھوڑا مارا ہے اسے تو میں بھی سزا دوں گا بالکل اگر کفصیل مت آ سکتے ہیں آپ پتہ ہو کوئی گھر ہو یہ تو کہتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اگر آپ لوگوں نے اسے مارا ہے اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو پھر تو آپ نے زیادت نہیں کیا نہیں نہیں کیا جی اس نے اس نے ہماری بچی کے راستہ رکھا ہے جی کنک کیا ہے کچھ تو خدا کا خوف کارکاروباری شاہ جی آپ سارے جیو نگر سے پوچھ رہے ہیں میرا بیٹا بالکل ایسا نہیں ہے یہ بچی نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یا کسی نے دیکھا بھی ہے وہ دیکھا ہے شاہ جی بالکل دیکھا ہے پیزان نے خود دیکھا ہے اے بتا ہے پیزان شاہ جی کو بتا ساری تفتیل بتا بتا ہاں جی دیکھا جی میں نے چاچے برکت والی گلی میں ندا کے لیے آ رہی تھی اس نے اس نے بطویزی کی ہے اس کے ساتھ چھیڑا ہے اس کو اور میں آیا ہوں تو جناب کی دھوڑیں دیکھنے والی فیضی رہی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کیا بات میں جھوٹ بول رہا ہوں ہے اب تو کر کے تو نہیں مانے گا تصدر بیٹ اے خوش آجی صاف بات نہ ان کے گھر میں کوئی ماں ہے نہ بہن ہے وہ ان کو کیا پتا کہ ماں بہن کی عزت کیا ہوتی ہے یہ تو اس نے اچھا نہیں کیا بڑی کٹیار کٹ کی ہے اسے سزا ملے گی چاچی جھوٹ بول رہا ہے اے ایسا ہے کہ صرف ایک چیز رہ گئی اب اچھی سے خود بات کر لوں بہت خوش آجی مہجان میرا خوبلا نہیں نہیں مہجان آپ چلیں میرے ساتھ بچی سے ملتی بہی بہی ہم باپر پتر آجا پتر کب رہا ہو لی بیٹے بتاؤ یا سرطم کرتا ہے تمہیں بیٹے بتاؤ راستہ روکتا ہے اتمیسی کرتا ہے بہت بیستی کرا دی میری ناکٹوا دی ہے اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہو گی آگی سمجھ دیکھ کے رہی ہو سمجھ آئی کہ نہیں نہیں تو کالی فیزان سے نکاح پڑھا دیا جائے گا بتا رہا ہوں میں میری بات سمجھ لے ندا جو میں کہوں گا وہی کہو گی بتاؤ بیٹے وہ یہ سب کرتا ہے میری بات ہوئی ہے ندا بیٹی سے اچھا جی تو کیا کہا پھر ندا بیٹی نے وہی جو تم لوگ نے کہا گئے یاصر اسے تنگ کرتا ہے اور شاہ جی میں ہے تو آپ کو پہلے کہہ رہا تھا یہ ایک نمبر کا گنڈا ہے یہ بڑا نہ وہ میں ہوں اس علاقے میں سب سے بڑا گنڈا میں ہوں اور یہ تم لوگ بھی جانتے ہو دیکھو کارواری میرے حساب سے بنتی ہیں تمہاری تین غلطی ہیں پہلی یہ کہ تم نے چپلی کے گھر میں گھسکے اس کے بیٹے یاصر کو بڑا نمبر دو تم نے اس پہ عزت پہ حملے کا الزام دکھایا نمبر تین تم نے ندہ پہ دواؤ ڈالا کے پر چھوٹ بولے اب سیدھی طرح بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا شاہ جی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ چھپ چھپ کے ملتا ہے میری بیٹی سے مجھے پسان نہیں ہے اگر ایسا تھا تم سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سمجھاتے اگر وہ مان جاتی اور پھر بھی یہ نہ رکھتا تو اس کے باپ سے کہتے کہ اسے رکھیں اگر یہ باپ کے کہنے پہ بھی نہ رکھتا اب میں بیٹھا ہوں نا ٹانگیں توڑ دیتا میں اس کی دیکھئے جیوہ نگر ہفتہ رات آٹھ بجے کیونکہ میں گرین ہوں